جی ہاں نمسکہ میں ہوں دینانات آپ دیکھ رہے ہیں جن سنسد نیوز آج آپ کو لے کے آیا ہوں پنجابی باگ کے اس ایریا میں جہاں رہتے ہیں راجہ راجندر سنگھ جنہیں اکھل بھارتی شتری مہا سبھا کا راشتی ادھاکش کے روپ میں بھی پورا دیس جانتا ہے جیسا کی آج ایک رام جن بھومی کے پکشکار کے طور پر جو رام کی اپنے آپ کو بنسج بتا کر کے سپریم کورٹ میں اپنی حلف نامہ کو پیس کر چکے ہیں وہ ہے راجہ راجندر سے آج آپ ان سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر انہوں نے اب تک کورٹ سے کیا امید پائے وہاں پائدائیسی جن مستحان ہے ایسے بانٹ دیں گے کوئی آ جائے کہ ہم یہاں جھگڑا کر لیں گے اور بانٹ دیں گے مقدمہ بانٹ دیں گے ہم سپریم کورٹ میں مقدمہ لگا دیں گے سپریم کورٹ مجھ کو دے دے گا راشت پتی بھون کو ہم مقدمہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے پورو کی جمین تھی ہمارا پہلے کبجہ تھا بانٹ دیں گے دے دیں گے ہم کو ایسے نہیں ہوتا واریسانہ ہے ہمارا واریسانہ ہے واریسانہ مطلب بنس کا جو سب واری حق داری پورانک حساب سے ایک دوسرے کو سمپتی ٹرانسفر ہوتی جاتی تھی جو باپ رہے گا باپ کی ہے پھر باپ نہیں رہے گا تو بیٹا کا ہو جائے گا اس طرح سے راجہ رام چندر جی نہیں ہے تو ہم لوگ ان کے بنسج ہے تو ہم ہی لوگ لیں گے ابھی ہم جیوی تھے تو دوسرا کیسے لے لے گا بٹوارا کیسے ہو جائے گا اس کو آپ ہماری جمین چھین ہوگے ہم دودھ بات آپ کو دیں گے کیا رام جنگ میں بھومی جو مقدمہ چل رہا تھا وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا سپریم کورٹ میں اور جب عدالت نے سپریم کورٹ کی عدالت نے جانکاری مانگا کورٹ کے مادیم سے کہ رام کے کوئی بنسج اس پرتوی میں ہے یا نہیں ہے اس کی انویگتہ جاہر کیا جو عدالت میں کورٹ میں پیروی کر رہے تھے یہ جب بات میڈیا کے مادیم سے ہمارے بھی سنگیان میں آئی اور لوگوں کے بھی سنگیان میں آیا تو میں نے پھر سولہ آگست کو سپریم کورٹ کو باقاعدہ حلف نامہ صحیح اپنے بنسا ولی کے صحیح ان کو جانکاری دیا کہ میں بھگوان راجہ رام چندر جی کا بنسج ہوں اور یہ بھی ان کے پوچھنے پر ہی میں نے بتایا کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارے پورواجوں کا جو ہمارے گارجن تھے ان لوگوں کا ڈیوٹی تھی کہ ان کو جانا چاہیے عدالت میں یا نہیں جانا چاہیے وہ لوگ تو اب آئے نہیں ابھی تو دیو لوگ میں ہیں تو ہم اس کے بارے میں کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے اور نہ بتا سکتے کہ کیوں وہ لوگ نہیں گئے عدالت نے پوچھا اور میں اپنا پیس کیا انہیں دعوی یہ بھی پیس کیا ہے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ آپ کو دکھے گا یہ بانسا ولی یہ بانسا ولی ہے اس میں اب آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ ڈیٹیل ہم نے ماں نے سپریم کورٹ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اجوردھیا نگری سوری بانسجوں کی راج دھانی تھی راج پاٹ وہیں سے چلتا رہا اور وہ آسے نہیں چل رہا ہے دو لاکھ سالوں کا میں نے ان کو بیورہ دیا ہے مین مین جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مکھے مکھے لوگ ہیں جن کو لوگ چرچہ میں رہتے ہیں ان لوگوں کا نام ہے راجہ ترسنکو راجہ ترسنکو ایک ہزار سال تک انہوں نے راج کیا یہ پتر ہے میں نے دیا ہے سپریم کورٹ کو اس سے پہلے ہم نے سولہ اگست کو سولہ اگست دو ہزار اونیس کو ماننی سپریم کورٹ کو میں نے داخل کر آیا ہے اپنا حلق ناما رام بان سٹھتا ہے موسیقی موسیقی